دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو حوثیہ بارہ باب افرائیم ہوا چرتا ہے وہ پور بھی ہوا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ متواتر جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور ظلم کرتا ہے وہ اسوریوں سے اہد و بیما کرتے اور مصر کو تیل بھیجتے ہیں خداوند کا یہودہ کے ساتھ بھی جھگڑا ہے وہ یکوب کی روش کے مطابق اس کو سزا دے گا اس کے عمال کے موافق اس کو جسا دے گا اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور وہ اپنی توانائی کے آیام میں خدا سے کشتی لڑا ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا اس نے روک اور مناجات کی اس نے اسے بیتل میں پایا اور وہاں وہ ہم سے ہنگ کلام ہوا یعنی خداوند رب الفواج یہوہ اس کی یادگار ہے پس تو اپنے خدا کی طرف رجولہ نیکی اور راستی پر قائم اور ہمیشہ اپنے خدا کا امیدوار رہے وہ سوداگر ہے اور دغا کی طرازگو اس کے ہاتھ میں ہے وہ ظلم دوست ہے افرائیم تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور میں نے بہت سا سامان حاصل کیا ہے میری ساری کمائی میں بد کرداری کا گناہ نہ پائیں گے لیکن میں ملک مصر سے خداوند ترہ خدا ہوں میں پھر تجھ کو عید مقدس کے ایام کے دستور پر خیموں میں بساؤں گا میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی اور نبیوں کے وسیلے سے تشبیحات استعمال کی یقینا جل آدم بد کرداری ہے وہ بالکل بطالت ہیں وہ جلچال میں بیل قربان کرتے ہیں ان کی قربان گاہیں کھیت کی ریکاریوں پر کے تودھوں کی ماند ہیں اور یاکوب آرام کی زمین کو بھاگ گیا ہاں اسرائیل بیوی کی خاطر نوکر بنا اس نے بیوی کی خاطر چوپانی کی ایک نبی کے وسیلے سے خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال لیا اور نبی ہی کے وسیلے سے وہ محفوظ رہا افرائیم نے بڑے سخت تنگیز کام کیے اس لیے اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا اور اس کا خداوند اس کی ملامت اسی کے سر پر لائے گا آمین